دیکھنے والوں کو اور چاہنے والوں کو وقار پوس وال کا سلام پیش ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو میں ایک یوٹیوبر ہوں ہمیشہ ویڈیوز کریٹ کرتا ہوں آپ کے لیے لیکن آج ایسا نہیں ہے کیونکہ ہندوستان پاکستان آج ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ہماری جان پہ بنی ہے اور اس کی وجہ ہے یہ میڈیا والے یہ میڈیا والوں کی چار تر کلوں کی جو یہ بچیاں میک اپ کر کے اسی روم میں بیٹھ کے موونگ چیر پہ گھوم گھوم کے کہتی ہے نا جنگ ہونی چاہیے جنگ ہونی چاہیے لادان لڑکیوں تم نہیں جانتی کہ جنگ کیا ہوتی ہے تم تو پورے ہندوستان کے بچے بچے کو بتا رہی ہو اگر جنگ ہوگی تو پاکستان مٹ جائے گا پاکستان برباد ہو جائے گا کبھی یہ سچ بتایا ہے ہندوستان کے عوام کو کہ اس میں ہم بھی مر سکتے ہیں ہمارے جوان شہید ہوں گے ہمارے بچے یتیم ہوں گے ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ روئیں گی بیٹھ کے کیونکہ ہماری بہنیں بیوا ہو جائیں گی کبھی یہ بتایا ہے تمہاری وجہ سے کتنے سینکوں کی جان جائیں گی یہ چلا چلا کے چلا چلا کے گراف بنا کے تم دکھا رہی ہوتی ہو سکرین پہ ایسا ہوگا بیسا ہوگا کچھ نہیں ہوگا مجھے سننے والے سب دوست سن لیں کچھ نہیں ہوگا ان لوگوں کی ان چو 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 کی وجہ سے آج ہمارا شیر دل ونگ کمانڈر جو ابی نندن ہے وہ پاکستان میں گرفتار ہے وہ تو اس پدان منتری کی دریاد دلی ہے کہ وہ ہمیں جو ہے اس کو واپس کر رہا ہے اور اس کی رہائی کا اعلان کر دیا آج اس نے سلام کرتا ہے عمران حان کو یہ گجر میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میڈ جا والو تم یہ چمچا گیری بند گردو سچ بولنا ہے تو بولو وارنہ جرنلیزم چھوڑ کے گر میں بیٹھ جاؤ یہ دیش تمہارے بغیر بھی چل سکتا ہے اور خدا کی قسم تمہارے بغیر یہ دیش ترقی بھی کرے گا اور آگے بھی بڑھے گا یہ کوئی جنگ ونگ نہیں ہے یہ ڈراما ہے پچھلے چار دن سے میں ایک سکرپٹ کمپلیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا شوٹ کرنے لگا اور ان میڈیا والو نے اتنا زیادہ ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ابھی جنگ ہوگی ابھی جنگ ہوگی میں شوٹ نہیں کر پایا میں نے سوچا کہ مرنا ہے بھائی ان کو تھوڑی مرنا ہے دلی بمے میں سٹوڈیو میں ان کو کیا اثر ہے یار ہم تو سامنے رہتے ہیں بارڈر کے ہمیں تو پہلے مرنا ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں تمہیں کیا پتہ ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے تمہیں کیا دھرد ہے ابھی نندن کا ارے کبھی رات کو تین بجے اٹھنا اور اٹھ کے سوچنا کہ ابھی نندن کا بیٹا اس ٹائم کیا سوچ رہا ہوگا جب پوری دنیا سو رہی ہوگی کیا سوچ رہا ہوگا میرے پاپا کہاں ہیں ان کی جو وائف ہیں وہ کیا سوچ رہی ہوں کہ میرے ہوسمنٹ کہاں ہے تم لوگوں کی وجہ سے آج وہ شیر دل جوان وہاں پہ قید ہم یہاں پہ پریشان اور تم لوگوں کی ہماکت دیکھو جمہ کشمیر کے بچوں کو بینگلور اور دلی سے نکال کے یہاں گٹھا کر دیا یہی پہ رہے کیونکہ سارے جو ماردنے ہیں ارے یار نہیں کرو ہم امن چاہتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں اس پار بھی امن پسند لوگ ہیں اس پار بھی امن پسند لوگ ہیں خدا را یہ جوٹھی خبریں نہیں چلاو نہیں چلاو بار بار ہم پریشان ہوتے ہیں ان سے میں تو اپنی نسل کو یہ وزیعت کر کے مروں گا کہ ان کتوں کی خبریں نہیں سنو بائی کارڈ کرو ایسی میڈیا سے جو پراپکنڈا کرتی ہے جو ملک کو توڑتی ہے پہلے پچھلے دو تین سال سے ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم اب انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان کبھی نوکری کے بارے میں بات کرو کبھی کنٹری کی گروت کے بارے میں بات کرو اکنومی کے بارے میں بات کرو تم نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں مزہ آتا ہے تمہیں اپنی ٹی آر پی چاہیے ٹی آر پی کی نشے میں ٹی آر پی کے اس پاگلپن میں تم ہماری جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہو میڈیا والو صدر جاؤں شرم کرو اپنے ملک کو اس طرح برباد نہ کرو چند روپئیوں کے پیچھے پیسے کمائے جاتے ہیں انسان نہیں ملے گے جان نہیں ملے گی جب ملک کو برباد کر دوگے جنگ کی کاغار پہ لاکہ کھڑا کر دوگے تو کیا کروگے تم پیسے کو لانت ہے ایسے پیسے کو اور سو لانت ہے ایسی میڈیا کو میں دڑھلے سے بولتا ہوں لانت ہے تم لوگوں پہ جو جوٹھی افوائیں پھیلاتے ہیں تم لوگوں نے یہی پرپاگنڈا بنا کر رکھا تھا کہ ہم نے تین سو آدمی پاکستان میں مار دیئے ایک سینک جو کے پلوامے میں شہید ہو گیا اس کی مار تم سے پوچھ رہی ہے کیمرہ پہ آ کے کہ کہاں ہیں وہ تین سو بتاؤ ان کے فوٹیج کہاں پہ ہیں ان کی ویڈیوز کہاں ہیں ان کے جنازے کہاں ہیں رات اور رات ان کو چیل اور کبے اٹھا کے آسمان میں لے گے بکواس بند کرو یہ ڈرامے بازی بند کرو تم لوگوں سے کچھ نہیں ہو رہا تو ہمیں تو جینے دو ہم تو بے انتظار میں بیٹھے تھے یار کہ مارو یار یا مرو یا مارو کچھ تو کرو سب بکواس سب جھوٹ سب کچھ نہیں ہونے والا تم لوگ جنگ کر لیتے ہم مر جاتے ہم آداد ہو جاتے ہمیں یہاں بیٹھا کے تم لوگ روز چھو 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 کرنا ہے تو کرو لے یار کرو جو کرنا ہے جو کرنا ہے کرو عوام کو مرنا ہے مرنے دو ہندوستان کو جو کرنا ہے پاکستان کو جو کرنا ہے کرتے رہے ہمیں کوئی پروانے لیکن ایک ہی بار کرو ایک ہی دن دیسائیڈ کرو کرو تم لیکن بار بار یہ ڈرامے بازی بند کرو اور یہ میڈیا والی جو نادان لڑکیاں ہیں تم لوگ یہ جرنلزم چھوڑ کے گھر میں بیٹھو تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے یہ جو افوائیں پھیلاتی ہو تم تمہاری وجہ سے ہر ایک پریشان ہے تمہاری وجہ سے آج انڈیا کا بچہ بچہ پریشان ہے کیونکہ تم جوٹھی ہو تم مکار ہو ارے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تم نے ہم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کس طرح کھلوار کیا ہوا ہے ہشی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بان